بہت سے والدین کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ماننگ میں اٹھ کے سکول نہ جانے کی زید کرتے ہیں کہ ہم نے سکول نہیں جانا رونے لگ جاتے ہیں زید کرنے لگ جاتے ہیں تنگ کرتے ہیں والدین کے لیے صبح صبح بچوں کو ریڈی کر کے سکول بھیجنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اب اس ٹینشن کا اس پیننگ کا کیا حل ہے اس کے دو ایشوز ہیں ایک تو ہے سکولوجیکل ایشو ایک ہے فیزیکل ایشو اب میں سب سے پہلے فیزیکل ایشو کی بات اگر کروں تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بچوں کا ضروری نہیں ہے کہ روز ہی مور نہ ہو جانے کا سکول بہت وقت بچے تھکے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں بچے کسی وجہ سے پریشان بھی ہو سکتے ہیں بچے فیزیکلی قل بھی ہو سکتے ہیں سکھ بھی ہو سکتے ہیں ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ آیا کہ بچوں کی ڈائیٹ اچھی ہے بچوں نے کھانا رات کو اچھے طریقے سے کھایا تھا بچوں نے نیند رات کو ٹھیک طریقے سے لی ہے رات کو جب ہم نے بچوں کو سلایا تھا تو ان کا جو ڈریس تھا وہ کمفرٹ تھا جو ان کا بستر تھا وہ کمفرٹ تھا اب اس کمفرٹ لیول کے ساتھ جب بچے رات کو نیند لیں گے نیند پوری کر کے مورننگ میں اٹھیں گے تو میرے خیال میں وہ زیادہ فریش ہوں گے اور مورننگ میں ان کو اچھے طریقے سے مورننگ کریں اور مارننگ کے بعد ان کو اچھے طریقے سے برش کروائیں دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نوٹ کریں ان کو ان کا ٹیز برش بھی کروائیں ان کے فیوریٹ برش کے ساتھ کروائیں ان کے فیوریٹ پیسٹ کے ساتھ کروائیں اور ان کے ساتھ ڈسکس کریں کہ انہوں نے کیا ڈرس پہننا ہے اور اگر دلڑے نہیں ہیں یونی فارم ہیں تو ان کو نیٹ جین اچھا فرح یونی فارم پہنائیں تو فیزیکلی بچے کا فیٹ ہونا بہت ضروری ہے اسی طرح اب فیزیکل فٹنس کے لیے تھوڑا سا اور ہمیں جو بچوں کو ٹرین کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو سوڑا سی بچوں کی تیروپی کیا کریں ان کا مساج کیا کریں تاکہ فیزیکلی بچے فریش رہیں اور ان کی باڈی بھی سٹرانگ رہیں ان کو فیزیکل ایکٹیوٹیز میں بیزی کیا کریں اور بچے باز وقت آج کل ہمارے ہاں سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ موبائل اور گیجٹ کی وجہ سے ٹیبز کی وجہ سے بچے ایک جگہ پہ فکس بیٹھے رہتے ہیں اور جس سے ان کی فیزیکلی وہ سکھ ہو جاتے ہیں فیزیکلی وہ ایکٹیوٹیز نہیں رہتے ان کے لیے کوئی فیزیکل ایکٹیوٹیز سوچیں ان کو چھوٹے چھوٹے پلے گرانڈ میں لے جائیں یا اپنے لان میں سہن میں کہیں نہ رہیں ان کے لیے فیزیکل ایکٹیوٹیز سوچیں تاکہ بچے صحت مند رہیں دوسرہ سیکلوجیکل ایشو اب نفسیاتی طور پر باز وقت ہوتا یہ ہے کہ بچے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے سکول نہیں جانا بھائی سکول نہیں جارا تو میں نہیں جاؤں گا چھوٹی بہن سکول نہیں جاری تو میں نہیں جاؤں گا اسی طرح کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے ایک بچے کو اس کے موڈ اس کے موڈ کے مطابق لنچ نہیں مل رہا تو پھر بھی بچے سکول کہے گا میں نے سکول نہیں جانا اور باز وقت سکول میں کوئی ہیوی ورک ہوتا ہے اس کی وجہ سے بچے کا سکول جانے کو دل نہیں کرتا بچے باز وقت اپنا ہوم ورک سکیپ کر جاتے ہیں پھر بھی بچے کا سکول جانے کو دل نہیں کرتا تو بچے میرے خیال میں فول ٹائم جواب ہیں ہمیں ان کے پیچھے ریزنز کو ڈونڈنا ہے ان ریزنز کو جب ہم سرچ آؤٹ کریں گے ان کو اورکم کریں گے تو دین میرے خیال میں کوئی ایشو نہیں ہوگا کہ بچے سکول جانے کی نہ جانے کی ضد کریں کہ ہم نے سکول نہیں جانا کوئی ایسا ایشو ہو اسی طرح سپیشلی مدد کے لیے سجیشن یہ ہے کہ جب ہم سنڈے والے دین یا کسی ہالیڈے میں بچے اچھے موڈ میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی کانسلنگ کریں ان کے ساتھ کنڈیشن لگائیں کہ آپ نے سکول لازمی جانا ہے مورننگ میں ہمیں تنگ نہیں کرنا سکول کے حوالے سے نہ جانے کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے ان کے ساتھ ان کی ٹیچر کے ساتھ میٹنگ کریں ان کے پرنسپل کے ساتھ ان کی میٹنگ کریں ان کا بیک چیک کریں ان کی ڈائری چیک کریں اور یہ آپ کے جو ریلیشننگ ہے یہ بچے کو حوصلہ دیتی ہے انکریج کرتی ہے اپسیشن دیتی ہے کہ آپ نے سکول جانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانسلنگ ہے بچوں کے ساتھ ہمارا ایک اچھا ٹچ ہے یہ بچے کے موڈ کو فریش بھی کرے گا بچوں کے فیزیکل ایکٹیوٹیز کو بھی بڑھائے گا فیزیکل بھی بچے کو ہیلڈی کرے گا اور بچے کی ایڈیوکیشن بھی سٹرانگ ہو جائے گی تینکیو